اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ کا خیر مقدم الحمدللہ اپنے وبرکاتہ شکریہ آج کا جو سوال ہے شیخ یا جو مدہ مسئلہ ہے وہ رفل دین سے متعلق ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بعض لوگ نہیں اٹھاتے ہیں تو رفل دین سے متعلق ہے کیا صحیح ہے الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہی واسہابہی ومن والا رفل دین کا مسئلہ جو ہمارے زمانے میں لوگوں نے فرقہ بندی کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی بنا پر عوام میں اتنا زیادہ کٹکھنا مسئلہ بنا دیا ہے کہ اب تو اللہ کا فضل و کرم ہے بہت غنیمت ہے ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ کوئی آدمی مسجد میں جا کے اگر افل یدین کرتا تو اس کے ہاتھوں پہ لوگ مارتے تھے انہی سزا دیتے تھے مسجد سے نکال دیتے تھے مسجد میں لاتھی ڈنڈے تو ہوتے نہیں وہاں قرآن شریف پڑھنے کے لیے جو رہل استعمال کی جاتی ہے وہ ہوتی تھی تو لوگ وہ اٹھا کر انتظار کرتے رہتے تھے کہ جیسے آدمی یہ ہاتھ اٹھائے گا ویسے ہی اس کے ہاتھ میں ماریں گے یعنی اتنی سختی تھی اتنی سختی تھی اور اس مسئلے کو لے کر بہت سارے مقدمات انگریزی عدالت میں گئے اس کے بعد کم ہو گیا زور آج اتنی سختی نہیں ہے اگرچہ بہت سارے لوگ اس سے کافی بدکتے ہیں اور بہت لوگوں نے یہ جھوٹی بات لوگوں میں پھیلا دی ہے کہ رفولیدین رسول اکرم پہلے کرتے تھے بعد میں آپ نے منع کر دیا پہلے اس لیے کرنے کا حکم دیا تھا آپ نے کہ لوگ اپنی آج تینوں میں بتھ چھپا کر لاتے تھے تو رفولیدین کریں گے تو بتھ گر جائیں گے تو اس لیے جب لوگ پکے ایمان والے ہو گئے تو بتھ لانا بند کر دیئے اب اس کی ضرورت رہی نہیں لہذا رسول اکرم نے رفولیدین سے منع کر دیا لیکن یہ بات جو کہی جاتی ہے یہ آخر لکھی کہاں ہے کس امام نے یہ بات اپنی کس کتاب میں کہی ہے چاروں مسالک میں سے کسی مسلک کی کسی بھی موتور کتاب میں اس طرح کی بات کہیں نہیں لکھی ہے تو تو شروع میں ہی ہاتھ اٹھائیں گے تو گر جائیں گے بتھ پھر رفولیدین تو بعد میں کرتے ہیں اتنا تو وہ سوچے گا نا جو اپنی عقل استعمال کرے جو فرقہ بندی میں مبتلا ہوگا اس کو سوچنے کی محلت ہی کہاں ہوتی ہے جس سنت کے حشق اس میں اللہ کے نبی سے کیا کچھ واضح پروف ملتا ہے آپ کا فرمان یا آپ کا عمل آپ کا فرمان آپ کا عمل اتنی معتبر احدیث سے یہ سنت ثابت ہے کہ نماز میں جتنی سنتیں ہیں کسی بھی سنت کی اتنی کسرت سے احدیث موجود نہیں ہیں یعنی اس قدر روایتیں موجود ہیں اس قدر روایتیں موجود ہیں تو ایک دو شیخ ہو جائے نمونے کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخاری شریف کتاب الازان کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر جی فرماتے رآئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی السلات رفع یدیہ حتی یکون حضو من کی وی وکان يفعل ذالک ہی نیوکبر لرکو ویفعل ذالک اذا رفع راسہ من الرکو ویقول سمی اللہ لی من حمدہ ولا يفعل ذالک فی السجود اس میں اقدم کلیر ہے کہ وہ شروع میں نہیں بلکہ رکو میں جاتے اور اٹھتے وقت یہ حدیث بخاری شریف کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہین کرتے ہیں اللہ کے رسول جب نواز میں داخل ہوتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے اپنے مونڈوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے بعض روایتوں میں کان کی لوگ تک ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر ہے اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے مہدیسی نے فرمایا ہاتھ ایسے اٹھائے کہ اس کی یہ ہاتھ کا یہ جو حصہ ہے ہاتھ اٹھالی کا یہ مونڈوں تک رہے اور انگلیاں اس کے کان تک آ جائیں کوئی بات نہیں اختلاف کی بات نہیں یہ لڑنے کی جگڑنے کی بات نہیں بہرحال تو جب نماز میں داخل ہوتے تو ہاتھ اٹھاتے پھر جب رکو کو جاتے تو رفع یدین کرتے اچھا وہ الفاظ ہے رکو میں جاتے وقت کے الفاظ رکو میں جانے کے الفاظ اس میں صاف صاف موجود ہیں وَقَانَ يَفَالُ ذَلِكَ هِنَ يُكَبِّرُ لِلْرُقُوِ وَقَانَ يَفَالُ ذَلِكَ یعنی رفع یدین کہتے تھے هِنَ يُكَبِّرُ لِلْرُقُو جب رکو کو جاتے اور اللہ اکبر کہتے تو بھی ہاتھ اٹھاتے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے یہ تو واضح ہے شیک الفاظ اگدم کلیر ہے اس نے مطلب اجتحاد کی یا دمات کی رائے کی اور ایسی یہ ایک حدیث نہیں ہے ایسی اور دیگر صحابہ کرام سے بھی بہت سی حدیثیں ہیں اور اس سنت کی اہمیت اور اس کے ثبوت کو آپ جرح اس انداز سے دیکھیں امیر المؤمنین فی الحدیث حدیث کے سب سے بڑے امام حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں یہ حدیثیں ذکر فرمائی آپ نے پھر الگ سے ایک کتاب رفولیدین کے مسئلے پر آپ نے لکھی ان کا وہ کتاب لکھنا گویا کہ ان کا بھی وہی موقف تھا اس کو ثابت کیا انہوں نے اور تمام احادیث جمع کی اور اس موقف کے خلاف جتنی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں ان تمام کا جواب دیا ہے اچھا مطلب رد بھی کیا ہے رد بھی کیا ہے نام ہے کتاب کا جزو رفولیدین اچھا شیخ اس میں کتنی حدیثیں ہوں گی تقریباً اس سے مطالب اس میں کئی سو حدیثیں ہیں اللہ حضرت تو گویا کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو سب سے بہت بڑے محدث ہیں ایک عظیم امام ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو سب نے قبول کیا ہے تو مطلب ان کا بھی یہی موقف تھا ان کا بھی یہی موقف تھا ان کے دیگر محدثین کرام جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں میرے اپنے محدود علم کے حد تک کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں رفولیدین کی حدیث موجود نہ ہو اللہ روایتیں موجود ہیں اور تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے تو پھر مطلب یہ اختلاف کیوں مطلب ہر ایک کے لئے حدیثیں الگ ہوتی ہیں کیا یہ اسلام یا طریقہ الگ الگ ہے طریقہ الگ نہیں ہے اصل میں جب ہم رسول کے علاوہ کسی ذات کو اپنا مقتدہ اور مقلد بنا لیتے ہیں اس اعتبار سے کہ ہمیں تو اسی کی بات ماننا ہے اور کسی کی بات ماننا نہیں ہے اور یہ لازم کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم انہیں کی بات مانیں اگر نہیں مانیں گے تو ہم مسلک سے مذہب سے اسلام سے نکل جائیں گے جبکہ یہ غلط ہے تو پھر ہم دلائل کو نہیں دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں عرف الیدین کے مسئلے پر دو عالموں کے درمیان اختلاف ہوا ایک دوسرے کی تحریریں آتی رہی جاتی رہی بات تلقی میں بدل گئی مسئلہ عدالت میں چلا گیا یہ مسلمانوں کا اپنا مسئلہ وہ عدالت میں پہنچ گیا عدالت میں چلا گیا عدالت میں چلا گیا عدالت میں وہ مسئلہ کافی لمبے عرصے تک چلتا رہا دونوں فریق اپنی اپنی دلیلیں ہیں اور وہ سب کچھ دیتے رہے یہ جو صاحب تھے جو رفع الیدین کے جواز کے اور اس کے سنت ہونے کے قائل تھے یہ بیچارے عالمی تھے مولوی تھے ان کے پاس کوئی آمدنی کا کوئی بڑا ذریعہ تھا نہیں اس بیچارے نے اس مقدمے کی پیروی میں اپنا گھر بیچ دیا اور وہ سارا پیسہ اس مقدمے میں لگا دیا آخر میں فیصلہ کیا آیا آخر میں فیصلہ عدالت نے انہی مولانا کے حق میں دیا ان کا نام عبد الرشید کہ انہوں نے جو دلائل ان دلائل کے اعتبار سے ان کی بات قوی مضبوط اور صحیح ہے فریق مخالف نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ قرآن و سنت کے اعتبار سے اس قوت کے نہیں ہیں جو ان کی پیش کردہ دلیلوں کا مقابلہ کر سکے ہیں کب کی بات ہوگی شیخ کتنا پہلے گی میرے خیال دس پندرہ سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا بہت بہت زیادہ پرانہ نہیں ہے ایک کتاب یہاں ہندوستان میں بھی پہلے وہاں چھپی انہوں نے پھر یہ مقدمہ جیتنے کے بعد ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا اس بات رفل یدین ہندوستان میں بھی چھپ گئی ہے دلی میں ملتی ہے اور اس میں انہوں نے بخاری مسلم عبود آون سعی ترمزی یہ جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں رفل یدین کی کتنی حدیثیں پائی جاتی ہیں کس صحابی سے اور تمام حوالے صفحے اور اس کے ساتھ وہ اس کتاب میں نقل کر دی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر حدیث کی ساری کتاب میں حوالے موجود ہیں کہتے ہمارے امام صاحب کے پاس بھی دلیل رہی ہوگی اور ان کے پاس دلیل ہے اور وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ایک دن کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسلمان ان کے پاس آئے اور یہ زیادہ تر تابعین کا گروہ تھا اور ان سے کہا کیا میں تمہارے سامنے نماز پڑھ کر یہ نہ دکھاؤں کہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے انہوں نے کہا ہاں درور دکھائیے تو انہوں نے نماز پڑھ دکھائی دو رکت اس روایت میں یہ آتا ہے آپ نے صرف ایک بار ہاتھ اٹھائے یہ کہاں کی روایت پھر جو ہیں اور بھی شاید ابود دعود میں بھی یہ روایت تو مطلب بہت سی حادیث میں اس کا ثبوت ہے لیکن یہاں پہ ثبوت نہیں یہ ٹکراؤ نہیں دیکھئے آدم ذکر ثبوت نہیں ہوتا ہے آدم ذکر ثبوت ہوتا آدم ذکر ثبوت نہیں ہوتا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھ کر دکھائی راوی کہتا ہے کہ پہلی بار جب آپ نماز میں داخل ہوئے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے پھر نہیں اٹھائے تو پھر نہیں اٹھائے کہاں پر جس جگہ پہلی بار ہاتھ اٹھائے تھے وہاں پر یا رکوع اور رکوع کے بعد اس میں الفاظ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھایا پھر نہیں اٹھایا رکعت کے شروع میں پھر نہیں اٹھایا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نہیں اٹھائے جاتا تو یہی تو بتا رہا راوی وہ تو کامن عام چیز ہے وہ بتانے کی ضرورت کی پیش آئی یہ چیز آجائے آپ کے لیے اس زمانے میں تو نہیں تھی اگر یہ کامن چیز تھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو بتانے کی ضرور تھی آج کامن کیسے کہ رہے ہیں آپ آپ نے بچپن سے دیکھا ہے تو آپ کامن لگ رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو بات بتائی تھی وہ کامن تھی یا کامن نہیں تھی کامن نہیں تھی اب اس کو غیر کامن کیسے رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں کیا ہے کہ پہلی بار اپنے ہاتھ اٹھائے پھر نہیں اٹھائے تو جس جگہ پر ہاتھ اٹھائے تھے دو بارہ وہاں پر نہیں اٹھائے یہ معنی ہونا چاہیے اس میں یہ تو ہے نہیں کہ رکوع کو جاتے ہوئے نہیں اٹھائے رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں اٹھائے یہ تو ہے نہیں اس میں یہ آپ اپنی طرف سے کہاں سے نکال رہا رکوع میں جاتے اٹھائے اٹھائے یا نہ اٹھائے اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے تو جس چیز کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس کا اس باتن یا نفی ثبوت کیسے فرام کیا جا سکتا ہے وہ تو اس چیز میں ہے ہی نہیں اس روایت میں اگر کسی روایت میں ایسا ہوتا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفولیدین نہیں کیا تو ابھی ایک بات تھی اس روایت میں تو یہ اس طرح کی کوئی وضاحت ہے ہی نہیں جب وضاحت نہیں ہے تو آپ زبردستی رکوع کے رفولیدین اور رکوع سے اٹھنے کی رفولیدین کا انکار اس روایت کی بنیاد پر کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آثار حضرت ابو رہا نہیں کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عبر نہیں کرتے تھے حضرت فلا نہیں کرتے تھے حضرت فلا نہیں کرتے تھے تو شیخ وہ کیوں نہیں کرتے تھے مطلب ظاہر ہے وہ بھی اللہ کے رسول کے سنت شہد آئی ہے ہم اولاً تو اس کے مکلف ہے نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رسول اکرم کا عمل بتا رہے حدیث آلہ درجے کی صحیح ہے بخاری کی ہے بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے اس میں کیا بتا رہے اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے اب اللہ کے رسول کے مقابلے میں کیا صحابی کا قول یا اس کا فعل رسول اکرم کی سنت کو مطلب کیوں نہیں کر رہے ہو مطلب کوئی وجہ تو رہی ہو گی بھائی کیوں نہیں کرتے تھے انہوں نے وجہ تو بتائی نہیں کہ کیوں نہیں کرتے تھے لوگوں نے اپنے طور پر یہ مانا کہ وہ نہیں کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم پہلے کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول کے عمل کو صحابی منسوخ نہیں کرے گا لیکن صحابی کا عمل یہ بات تو بتا رہا ہے کہ وہ بھی جو عمل کر رہے تھے ضرور رسول کو ایسا کرتے دیکھا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا تو اس لیے نہیں کیا اور یہ ثابت ہے کہ آپ رفیدن کرتے تھے تو یہ بات کرتے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھ یہ ناسخ اور منسوخ کے لیے جو قائدہ تمام لوگوں کے یہاں متفق علے ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دونوں حدیثیں ایک درجے کی ہوں ٹھیک ہے پھر ان کی تقدیم و تاخیر معلوم ہوں کہ کون سا فعل پہلے کا ہے اور کون سا بات کا ہے اور یہاں پر آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ حدیث پہلے کی ہے اور یہ حدیث بات کی ہے یہ آپ نے رف یدین تر کب کیا اس کی تاریخ بتائیے موقع بتائیے آج تک کوئی بتا نہیں سکا تو نس کا ادکار اسی لیے بڑے بڑے علماء احناف جو ہے انہوں نے بھی کر دیا کہ نہیں اس میں صرف ال یدین میں سے ایک لفظ بھی منسوخ نہیں ہے تو منسوخ شیخ ہم خود سے تھوڑی نہ کر سکتے منسوخ کے لیے کوئی پروف ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے بعد میں اس کو منسوخ قرار دیا یا ایسا کوئی پروف ہو جس سے پتا چلے کہ اب منسوخ ہو گیا ہے پروف یہ ہے نا فلا فلا صاحب اکرام نہیں کر رہے ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چھوڑ دیا تھا رسول نے تب ہی تو نہیں کر رہے نہیں تو بہت سے لوگ کر بھی تو رہے تھے لیکن ان کو معلوم نہیں ہوگا ہو سکتا ہے جو نہیں کر رہے ہیں ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی تو یہ بات دونوں باتیں کہی جاتی ہے اب یہ دونوں باتیں دلیل نہیں ہے اور یہ تمام لوگوں کے متفق بات ہے کہ رسول کے کسی فعل کو کوئی صحابی منسوخ نہیں کر سکتا اور رسول کے فعل کو کسی صحابی کی بات قول یا فعل غلص ثابت نہیں کر سکتے پھر مناسق اور منسوخ کی لوگ بحث چھیڑتے ہیں جب ان سے تاریخ پوشی آتی تاریخ تو بتاتے نہیں پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں اس میں سے ایک بھی لفظ منسوخ نہیں ہے علمہ انور شاہ کشمیری بدر عالم صاحب میٹھی علم سندھی عبدال حی فرنگی محلی یہ تمام حضرات بھی اس بات کے منکر ہیں کہ رفول یدین منسوخ ہوئی تھی کسی زمانے موقف کے ماننے والے کیوں ایسا ان کو کہنا پڑا اطراف کرنا پڑا اس لیے کہ دو صحابی حضرت مالک ابن حویرس اور حضرت وائل ابن حجر یہ دو صحابی ہیں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں آپ کی زندگی کے آخری سالوں میں آئے تھے اور مالک ابن الحویرس اور مالک ابن الحویرس وہ صحابی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے مدینہ میں اسلام قبول کیا اور بیس دن رہے اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ ایک جماعت تھی ان کے قوم کی کتنے دن رہے بیس دن رہے پھر اس کے بعد ان کے کچھ ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو رسول اکرم نے یہ ملاحظہ کیا کہ ان کو اپنے گھر کی یاد آرہی بیو اچھے یاد آرہ رہے تو آپ نے ان سے کہا اب تم نے دین سیکھ لیا نماز سیکھ لی اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان کو کچھ وسیعتیں کی اور انہی کو آپ نے فرمایا تھا کیا فرمایا تھا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھا کرنا اور حضرت مالک ابن الہویرس بیان کرتے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکو کو جاتے رکو سے اٹھتے ہوئے رفیدین کرتے تھے سیدی سے ایسے ہی بائل ابن حجر بین کرتے ہیں وہ بھی بعض علمان مورخی نے لکھا کہ سن نو میں آئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ سن دس میں مکہ تو فتح ہوا آٹ میں تو اس کے بعد ہنین ہوئی اور پھر اس کے بعد رسول اکرم نے حجت الویدہ کیا حجت الویدہ کے بعد پھر چند مہینے آپ دنیا میں رہے نو کے بعد دس مہینے جب دس سال پورے ہوئے اور دو تین مہینے ربی الول محرم سفر ربی الول تیسرا مہینہ اس میں آپ دنیا سے کچھ کر گئے یہ تو بہت بڑی بات ہے تو اب جب یہ صحابی یہ بتلا رہے ہے کہ رسول اکرم کو ہم نے دیکھا آپ رف ال ی دین کرتے تھے تو اب منسوخ کا کون سا وقت ہوگا یہ تو آخری عمل ہے آپ کا بہت بڑی بات ہے شیخ اچھا شیخ جب ایک طرف دلیلیں اتنی ساری ہیں اور تقریبا تمام حادث کی کتاب میں موجود ہیں اور اگر وسلم کی سنت ہے آج اس وقت کی جو صورت حال ہے ہمارے حنفی بھائیوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہاں تک آگئے ہیں کہ رف ال یدین کرنا جائز ہے جائز ہے جائز ہے درست ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی نئی کتاب ایک دلیل نماز کے نام سے بنگلاور کے مفتی صاحب ہیں انہوں نے لکھی ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کہاں اس کو منع کرتے ہیں ہم نے کب کہا کہ نماز باطل ہو جاتی ہے حالانکہ پرانے علماء نے ان کے کہا ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے اور ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے لیکن ہم نے نہیں کہا یہ کسی نے کہہ دیا تو وہ مسلک نہیں بنتا مذہب نہیں بنتا ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رف الیدین سے کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکمل ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آتا وہ جائز ہے پھر کیا اختلاف ہے کہتے ہیں کہ وہ سنت رسول نہیں ہے صرف جواز کے درجے میں ہے اس میں رف الیدین شروع کیسے ہوا ہے اور کیسے کیسے کتنے موڑ آئے ہیں اور کیسے کیسے دعوے کیے گئے ہیں ان تمام تفصیلات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ آخری موڑ آپ کو بتلا رہے ہیں اب یہ جواز تک آگئے ہے اور انشاءاللہ آگے جو اور لوگ آئیں گے اور آج احدیث کا مطالعہ کرنا اور کسی حدیث کی تحقیق کرنا دشوار نہیں رہا ہے بہت آسان ہو گیا تحقیق کا مجاز بھی پیدا ہو رہا ہے ہر جماعت کے نوجوان آسان جب سے یہ تحقیق کا مجاز آیا اور جوان تھوڑا بیدار ہوئے وہ دلیلوں کا تقاضہ کرنے لگے ہیں تب سے بڑی تبدیلی آئی ہے لڑائی جھگڑے بھی کم ہوئے ہیں اور آپس میں دشمنی اور دعوت وہ بھی کم ہوئی ہے یہ صرف جاہل مولویوں کا کام ہے جو لڑاتے رہتے ہیں ورنہ پڑھا لکھا طبقہ اور سمجھدار طبقہ دونوں اس سے الگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں جزاک اللہ خیر شیخ بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ شیخ نے بڑی تفصیلی گفتگو ہمارے سامنے رکھی چونکہ اس بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مدد